موسیقی دیکھتی ہیں کھوڑ سنتے کانو آپ کو عاطف کا علی کا اور خان کا سلام ایک بندہ اور تینہ آج جو میں ٹوٹوریل لے کر آ رہا ہوں وہ ایڈٹنگ اور ایک آپ کے ٹیبلٹ پر سمارٹ فون پر یا آپ کے آئی پیڈ کی اوپر یا آپ کے سامسنگ ٹیبلٹ کی اوپر اور اسی حوالے سے میں آپ کو جو سٹارٹ کروانا چاہ رہا ہوں وہ کچھ جنیرک ایپس ہیں جو کہ اس کے لیے یوز ہوتی ہیں جو آپ اپنا آئی پیڈ پر آئی فون پر اپنے سامسنگ کی اوپر یوز کر سکتے ہیں اور اور اسی حوالے سے میں آپ کو کچھ بتاؤں گے ایپس کون کونسی ہیں لیکن میرا زیادہ زور ہوگا اس اپ پر جو میری بہت فیوریٹ بھی ہے اور بہت یوز میں بھی آتی ہے اور آپ اس کو فوٹو شاپ میں فوٹو شاپ کے حوالے سے آپ اس کو جانتے ہیں این آئی کے یا نک فلٹر جو ہیں فوٹو شاپ میں اس کے حوالے سے پر اس اپ کو اس کا نام ہے سناپ سیڈ جو آپ اس کو اوپر دیکھ بھی رہوں گے اگر آپ کو نظر نہیں آئے تو میں کوشش کیا کہ اس کا انگل تھوڑا سا کیمرے کا میرا اس کا ٹھیک ہو ویسے آپ لوگ یہ نظر آ جائے گا یہ اب آپ کو تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا سناپ سیڈ اس کے پر لکھا ہوئے ہے اور بہت سارے اس کے اندر آپشنز ہیں یہاں پر میں آپ کو دکھاتے چلوں یہ اس کے اندر فلٹرز کے بہت سارے ایڈٹنگ کے آپشنز ہیں تو میں آپ کو اسی حوالے سے اپنے آئی فون بھی دکھاؤں گا کہ یہی والی ایپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہی سیم ٹو سیم ایپ جو ہے میرے پاس آئی فون پر ہے اور یہی اس کی پاور جو پاور آئی پیڈ پر ہے وہی پاور اس کے اوپر ہے اور وہی پاور اس کی جو ہے انڈرویڈ پلاتفارم کے اوپر بھی ہے لیکن ہمارا مین کونسٹریشن آجے آئی فون کے بجائے آئی پیڈ پر یا آپ کے ٹیبلٹ کے اوپر ہوگا آئی فون میں نے سائٹ پر رکھ دیا ہے کہ اس میں ایپورٹ پکچرز ایپورٹ کرنے کے بہت سارے طریق ہیں پہلے تو یہ آپ اوپن سے بھی کر سکتے ہیں آپ کو نظر آئی ہوگا یہاں پر کامرا آپ ڈیریکٹلی پکچر بھی اس کے اندر کھین سکتے ہیں اپنے سمارٹ فون سے یا اپنے آئی پیڈ یا اپنے ٹیبلٹ سے یا فوٹو لائبریڈ سے بھی کر سکتے ہیں یا ایمیج کو آپ سیدھا پیسٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہم کلک کریں گا آج یہ فوٹو لائبریڈ کے لیے تو یہ میرے فوٹو لائبریڈ کے لیے جو جتنی بھی ہیں اس نے اوپن کر دی ہیں ہم جائیں گے اس میں کیمرا رول کے اندر اور جس طرح میں نے کچھ پکچرز رکھی ہی تھی لٹسے کہ ہم اس کو پکچر کو لیتے ہیں اور یہ نیچے آپ اوپشنز دیکھ رہوں گا آپ کو بتا رہتا ہے کونسی پکچر آپ پورا ایک پریویو بھی دے رہے آپ کو اس کے اندر اس پورا ایک پورا ایک پورا اپنےدی کہری tyاں گیتز کردان تو جس طرح ایکم اور ایکی بھیکتش کھانے ہوگا بلا شیر ہی تھی posyụ رکھ شیئر کر السکتے ہیں کیوں گیتز کرتا ہے آپ کو پس اگر دوسری ایپس ہیں جس طرح پس فوٹو شاپ ٹچ بھی ہے آئی فوٹو بھی ہے یا فوٹو شاپ نکس بھی ہے لائٹ روم بھی ہے اور فوٹو شاپ ایکسپریس بھی ہے اس کے اندر تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ایک ایپ کے لئے ارادہ ایک ٹوٹوریور آرام سی دیا جا سکتا ہے اور بہت ایزی ٹچ سیسٹم ہے یہی سیم فنکشنالیٹی آپ کو ملتی ہے انڈرویڈ پلاٹ فارم کیوں پر بھی جو آپ کو اس آئی پیڈ میں نظر آرہی ہے تو ہم جائیں گے جس طرح آٹومیٹک میں نے اس کو کیا یہ آٹومیٹکلی اس نے آپ کو پکچر کو بیسی کے لئے انہانس کر دی ہے اگر آپ کو اس کو تھوڑا سا مزید انہانس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اپ اور ڈاون سواپ فیچر ہے یہ والا بٹن بلکل نیچے ایچ پر ہے یہاں پر کمپیر لکھا ہے یہاں پر کانسل لکھا ہے اس ویے کانسل ہے یہ کمپیر ہے تو آپ کمپیر، ایند سزی پہ لک terroristوں گو اور پھر اپلائی تو ہم اپلائی کر لیتے ہیں اس کو یہ اپلائی ہو گیا اب مجھے اچھا لگا کہ اس میں کلر یہاں پر انہانس ہو گئے ہیں شارپ ہو گئے ہیں دیپ ہو گئے اور پیچر شارپ ہو گئے اور پھر تین امیج میں آپ کو تھوڑی سی زیادہ اور فنکشنالٹی ملتی ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہوں گے اوپن جو موڈیول ہوتا ہے ڈیفولٹ وہ برائٹنس ہے پھر آئیمبینس ہے کانٹراسٹ ہے سیچوریشن ہے شیڈوز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں وارمت ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور وہی یہ اپ این ڈاون فیچر ہوتا ہے موڈیول سیلیکٹ کرنے کے لیے لیفت رائٹ ہوتا ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے تو ابھی دیکھئے ہی میں نے اس کو ڈیکریز کیا ہے تو وہ بلو ایش ٹون آگئی ہے تھوڑا سا اور میں نے اس کو وارمت کا میں نے موڈیول سیلیکٹ کیا تھا نیوٹرل پر لے آتا ہوں میں اس سے باقی وہی ہے اپلائے انڈو کمپیار اور کینسل اس کے بعد اگلا ہمارے پاس آپشن آتا ہے پکچر اگر ٹیڑی ہے ہورائزن سیدھا نہیں ہے اس میں آپ پکچر کو سٹرٹن بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے انگل کا وہی لیف پر رائٹ موڈی müڈی ہے آپ کو پورا اینگل آنگل کریں دیکھئے ہے وہ آنگل آنگل کرے گا ہیں آپ پہلیں سٹلٹ کر does پر سٹلٹ کرتے ہیں آپ کا اپشن کو اپنو چطرت کرaser تو اس کو پکچر فائیںلائز کرنے سے پیالہ آپ پریویو بھی کر سکتے ہیں کیسے لگی ایک بکچر آپ نے اس کو پریس اینڈ ہولڈ کرنا ہے یہ جو پریویو لکھا ہے آپ پریس اینڈ ہولڈ اور ہم اس کو کینسل کرتے ہیں بٹن کینسل کر دبا کر اور اس کے بعد ہے آپ کا میرا سب سے فیوریٹ موڈیل وہ ہے سیلیکٹیو اڈجسمنٹس سیلیکٹیو اڈجسمنٹس میں آپ کو یہاں پر نیچے ایک بٹن نظر آئے گا ایڈ اور یہ ہے ہائٹ کا کنٹرول پوائنٹس جو کہ نائے کی کا سٹرونگ پوائنٹ بہت زیادہ اور جس کے لئے میں نائے کی کو نیک کو بہت زیادہ فیور کرتا ہوں کہ آپ انڈیویجوال پوری پکچر آپ کی خراب نہیں ہوتی اگر آپ نے کلر کسی ایک جگہ کے انہائز کرنا ہے یا لائٹن برائٹنس ایڈجس کرنی کانٹرنس ایڈجس کرنی ریٹیلز ڈالنی ہے تو پورا ایمیج ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے جیسے کہ نورملی اگر آپ ایسے کریں یا فوٹو شاپ میں آپ کو لیئرنگ کرنی پڑتی ہے تو اس میں آپ کے یہاں پر آپ کو یہ کنٹرول پوائنٹ کو میں کلک کروں گا ایڈ کو اور پھر میں جہاں میں چاہوں گا اس پورے ایمیج میں میں وہ اپنی فنگر کو لے کر جاؤں گا اور ایل پریس ایل ٹیپ یہ میں نے ٹیپ کیا تو یہ ایک بلو سا بٹن آن ہو گیا اس کو پگڑ کر میں ڈرائگ بھی کر سکتا ہوں یہاں پر آپ کو یہ نظر آئے گا یہ پریویو کا ہے اور یہ آپ کو بتا رہے گا کہ کیسا مجھ رہے گا جیسے کہ کہاں پر آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے آپ کی جگہ جس جگہ فوکس کرنا چاہا رہے ہیں اس کو تو ہم یہاں پر میں اس کو رکھتا ہوں اسی جگہ اور پھر اپ اینڈ ڈاؤن موشن ہے وہی والا جس میں اب یہ آپ کو تین آپشنز ملیں سیچوریشن کانٹرس اور برائٹنس تو آپ اس پرٹیکل حصے کی اب آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ برائٹنس میں نے ریڈیوز کر دی ہے کانٹرس کو ہائی کر دیا ہے سیچوریشن کو میں نے یہاں پر ہائی کیا ہے اور آپ ہی دیکھ رہوں گے یہ دارکن ہوگی جگہ ہم اس کو انڈو کرتے ہیں اور انڈویڈیلی انڈو کر سکتے ہیں آپ کو ہر دفعہ ٹیپ کرنا پڑے گا اور جب آپ دیکھیں گے کہ مزید انڈو یہ نہیں ہو سکتا ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ یہاں پر ایک پاپ اپ آ جائے گا کہ ریڈیو کریں یا انڈو کریں جب آپ مزید نہیں جا سکتے ہیں پیچھے اور اسی طرح آپ کنٹرول پوائنٹس پورے ایمیج کے اندر دال سکتے ہیں یہاں پر ڈال سکتے ہیں جیسے برائٹنس یہ یہاں زیادہ ہوئی ہے اور آپ نے اگر اس موڈل کو بڑا کرنا ہے اس کنٹرول پوائنٹ کو تو آپ ٹو فنگر کے ساتھ اس کی اوپر اس کو رکھیں اور اس کو سپریڈ کر دیں تو آپ کو ماسک نظر آئے گا کہ یہ ماسک جو سپریڈ اور ریڈ کلر کہ یہ کہاں تک اس کی افیکٹنس کہاں تک یہ افیکٹیو ہوگا جیسے بھی برائٹنس اگر میں نے کرنی ہے جسٹ تو میں اس کو برائٹنس کو وہی لیفت رائٹ موشن میں آپ دیکھ رہوں گے یہ دارک ہو گیا یہاں پر اور اگر میں اس کو سپریڈ کرنا چاہوں تو یہ اس کی جو افادیت ہے وہ ایجز پر آتے ہاتے کم ہوتی ہے سینٹر میں میشہ زیادہ ہوتی ہے اگر میں نے چھوٹا کرنا ہے اس سرکر کو تو آپ ٹو فنگرز کو اندر لکھ رہے ہیں اور ٹو فنگرز کو اپوزٹ کریں تو آپ دیکھ رہوں گے ماسک بڑا ہو رہا ہے چھوٹا ہو رہا ہے یعنی کہ اس کا ایری آف جو افیکٹیفنس ہے وہ چھوٹا یا بڑا ہو رہا ہے تو ہم اس کو پھر کینسل کرتے ہیں اگر موڈیل آتے ہیں ہمارے پاس کراپ کرنے کا فیچر جو کائنڈ آف اس سے سٹیٹن والے سے ملتا ہے جلتا ہے آپ اس میں ریشو سیٹ کر سکتے ہیں ون بائی ون کی ریشو اور ریجنل اور 3x2, 4x3, 5x4, 7x5 جس طرح کی آپ چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں ہوئے آپ کو ساتھ میں کراپ کا ماسک بھی آئی جاتا ہے 16x9 آپ کا نہ چاہ رہے ہیں اور پھر آپ اس کو موڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں پر اس کو رکھنا ہے تو آپ کے پاس کراپ کی بہت ساری فیسلٹی موجود ہوتی ہے ون بائی ون آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کو اس کو ٹو فنگرز کی یوز کے ساتھ اس کو بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی خالی پرٹیکل حصے کو لینا ہے ایسا اگر آپ نے صرف اس والے حصے کو لینا ہے تو آپ نے یہ پیش کریں گے اور یہ ون بائی ون میں آپ اپلائی کریں گے تو وہ کٹ ہو کر آ جائے گا اور اس میں پھر یہ کہ اور روٹیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں اس موڈیل کو اگر آپ نے روٹیٹ کرنا ہے اور آپ کو سٹریٹن اٹھپ اور اوریجنل بھی یہ آپ کو اریجنل مل جائے گا یہاں پر کی اوریجنل پکچر کی اس طرح کی ہے آپ اس کی ریشو کو آپ دیکھ رہا ہوں گے یہاں پر یہ موڈیلز اوپن ہوئے ہیں سب موڈیلز تو اس میں فری ہینڈ بھی آپ کے پاس کہ آپ جتنا مرضی آپ نے اس کو کراپ کرنا ہے جہاں سے کراپ کرنا ہے وہی ٹو فنگر رول کے ذریعے آپ نے اس کو آپ اس کو جب ان کریں گے ایسے آٹ کریں گے فنگرز کو تو ایکسپینڈ ہوگا ان کریں گے تو یہ چھوٹا ہو جائے گا باکس یہ نہیں کہ آپ کو مور فوکس ہو جائے گا اور اس کو بڑا کریں گے جتنا بڑا آپ کرنا چاہیں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے اب ایسے تھم اور فنگرز سے بھی کر سکتے ہیں میں ٹو فنگرز اس کو کرتا ہوں ایسے and cancel and یہ ہمارا کراپ کا تھا یہ ہیں ڈیٹیلز جس کو آپ نورمولی آپ شارپن سمجھ لیں آپ کہیں گے آپ کو نیچے شارپننگ بھی نظر آ رہا ہوگا یہ سب موڈیول شارپننگ اور وہی up and down structure تو شارپننگ اور وہی left right motion up down motion ہے module سیلیکشن کا سب موڈیول سیلیکشن کا left right motion ہے کم زیادہ کرنے کا تو آپ زیرو پر لے کر جائیں جہاں پر آپ کو ڈیٹیل ڈالنی یہ اس کا لوپ بھی دیا ہویا یہ لوپ اور اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ کہاں پر کتنی ڈیٹیل آپ ہو چاہیے آپ اس کے بعد یہ آپ دیکھیں گے بلو ہو گیا اس کا مطلب یہ on ہے اور پھر آپ شارپننگ میں جائیں اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے فل شارپننگ کیا یہ پکچر یہ کتنی بیسکلی مینگنیفائی کر دیتا ہے اس کو اور میں اس کو واپس لے گئے تو آپ دیکھیں کہ ہلکا سے ڈیم ہو گیا تو ہم فرص گنا اس کو پورا لے گئے انڈ پر 100% پر structure کو بھی دیکھیں کہ پوری پکچر نکل کر آگئی ہیں یہاں پر پوری اس جگہ پر آگئی ہیں اور ایک دم سے گرینی بھی ہوگی بہت اور پکچر میں آئی فون سے لیے میرے آئی پیڈ میں آپ پکچر کیمیرے سے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں شد باقی ان کے اندر بھی انڈرویڈ ٹیبلٹ سوارے میں بھی آگئے فیچر کے آپ میمری کارڈ لگا کر انسرٹ کر کر پکچر کر سکتے ہیں پھر اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں آپ لوگ کے اور فیورٹ موڈیل کے پر جس کا نام ہے بلیک وائٹ بلیک وائٹ میں آپ پاس پری سیٹس دیئے میں نیچے وہی سب موڈیل ہیں کلر فیلٹر دیئے میں ہمارے پاس ہم نے کلک کیا تو نیوٹرل کونٹرس برائیٹ ڈارک فلم فلم کا مطلب گرین آگیا اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گی بہت گرین ہوگی پکچر اور اگر آپ لینڈس کے پیش سکائے گی اپر پورشن جا ہے آپ کے فیلٹر کے کام دیتا ہے یہاں پر فلم کم اپ گرین ہے ڈارک یہ ڈارک ہوگیا ہے برائیٹنیس برائیٹ ہوگیا پھر کانٹرسٹ جس میں کانٹرسٹ زیادہ ہوگی یا نیوٹرل یہ جس میں آپ کو مور گری ٹون ملتی بلنس بلیک ویٹ کے این دین اپ ڈاون موشن وہی ہے برائیٹنیس کم زیادہ اور اس کے بعد یہ ہے کانٹرسٹ کم زیادہ یہ آپ کو نظر آرہ کلرر فیلٹر میں آپ کے پاس نیوٹرل ریڈ اورنج یلو گرین آگیا تو آپ کوئی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہم دیکھ رہوں گے پکچر کی لوگ ایک دم سے چینج ہو رہی ہے جو کلرر ہونے والے انہینس ہونے والے انہینس کر رہے ہیں جیسی یہ گرین مجھے اچھا لگ اس میں اپیل کے اوبرال بتا دے گا کہ یہ کیسا ہے ڈی آر بھی اس کے اندر سپریٹ دیا ہوئے ہیں جیسی ڈی آر اسکیپ لکھا ہوئے اور ڈراما تو کائن آف سیمیلر ہیں لیکن تھوڑا سی اس کی فنشنالیٹی میں فرق آجاتا ہے پھر گرانج جائے یعنی کہ آپ نے more urban look دینی ہے بیسکلی فلٹرز ہی ہیں جو آپ سمجھ لیں کی ایکشن یا آپ لیئرنگ کرتے ہیں لیکن یہ آپ کو اتنی تکلیف نہیں کرنی پڑتی خود سے آپ کو فوٹو شاپ کرنی پڑتی ہے سینٹر فوکس ہے آپ کا بہت اچھا موڈل ہے میں آپ کو باقی فلٹرز کو بتا دوں پریسٹس دیئے میں پہلے آپ نے پورٹریٹ کو کرنا ہے آپ ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ پورٹریٹ کو میں نے کیا ونیٹ آگیا ہے کالا پنا آگیا اس کے اندر میں ایک مرد دو بارس کو کرتا ہوں یہ آپ دیکھیں ہلکے سیجز ڈارک ہوگئے ہیں یہ ایسے ہوگئے ہیں پورٹریٹ سینٹر میں انٹروڈیوز ہو رہا ہے بلر جتنا بلر آپ نے دینا ہے اس کے اندر بلر سٹرنڈ بھی نیچے دی بھی ہے اور یہ بھی دیا ہوئے کہ آپ سٹرونگ کرنا ہے لائٹ کرنا اور یہ ون ٹیپ ہے سنگل ٹیپ میں کیا دیکھا دوں میں اپنے سہولت دیکھا دوں زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کو کرنا چاہیں اور کمپیرزن والا بٹن یہ دیا ہوئے دوبارہ آپ کمپیر کر سکتے اس کو پریس ان ہولڈ کریں تو یہ اگر اس سٹرنڈ زیادہ کروں آپ کو زیادہ بہتر انداز ہوگا اب یہ ایجز اس کی ساری بلر سنٹر جانا سنٹر میں کیونکہ سنٹر فوکس ہے اس سنٹر میں جو اس موڈیل کو نام ہی سنٹر فوکس سنٹر والا فوکس میں ہوگا اور اس گرد کی چیزیں ساری بلر ہو جائیں گی کمپیرزن والا بٹن میں دوبارہ آپ سامنے پریس کروں گا پریس ہولڈ کروں گا تو آپ نوٹس کیجئے ان جگوں کے اوپر کبلر غائب ہو گیا جب میں کمپیرزن کر رہا ہوں دونوں کا دیکھ یہ غائب ہو گیا میں نے ہٹایا یہ اس طرح سے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں آپ کے جو بہت اچھا افیکٹ ہے تلٹ شفٹ کا تلٹ شفٹ کا جس میں منیچر لک دینے کے لئے اور آپ کے پاس یہ موڈیل آپ یہ نظر آ رہا گی یہاں پر میں اس کو ٹرن کر رہا ہوں وہ چیز ہے کہ اس کو میں کھیں بھی لے کر جا سکتا ہوں کسی جگہ بھی میں نے فنگرز سے اس کو موف کر سکتا ہوں پریس پریس اند ہولڈ کر 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 کو موف کیا جہاں پر میں افیکٹ کو کر 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 رہا ہوں اور دو فنگرز کے ساتھ میں روٹیٹ بھی کر سکتا ہوں اس کو جس لائک تی آر یہ آپ اینڈ ڈاؤن موشن میں جتنا ایریا میں نے کور کور کر نائی اندر والا حصہ اور باہر والا جس نہ فرض کے رئے میں صرف اس چیز کو فوکس میں لانا چاہ رہا ہوں تو یہ میری کوشش ہے کہ اوپر اور نیچے بلر ہو جائے تو یہ ٹرانزیشن والا موڈل آپ کو نظر آیا ہے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں ہاتھ سے بھی اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں اب ڈاؤن سکتے ہیں دارکن ہونا شروع ہو گئے سائٹ سے اگر بہت ہی میں نے دیپ فلم لک دینی ہے سیچوریشن کلر کی میں کر سکتے ہوں زیادہ صرف جو ایڈیا فوکس میں ہے یہ والا یہ والا یہ والا آپ کی کلر بہت زیادہ دیپ ہو گئے اور برائٹنس کم زیادہ ہو سکتی صرف اس میں کی آپ کے سیلیکٹیو موڈیول یہاں پر اپلیکیبل نہیں انفورچنل میبھی نئے ورزن میں ہو لیا اچھا آپ کو بلر کی بھی آپشن ملی ایلیپٹکل ملی اور لینیر ملی گول ملی اور لمبا والا ملی میں لمبا والا سیلیکٹ کیا کیونکہ مجھے صرف اس چیز کو لمبائی میں فوکس کرنا تھا اور باقی ایرے کو بلر کر دینا تھا اور اب اس کی جو پیری 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 ہے یہ والی جو فوکس پوائنٹ سمجھ جنے اس کو آپ یہاں پر کہ اس کو میں واپس جاؤں گا ٹرانزیشن والے میں ٹرانزیشن کیا سکرین کو دیکھ گا یہ ہے اوریجنل یہ بلر یہ اوریجنل یہ بلر تو مومن یہ افیکٹ آپ تلشفٹ منی افیکٹ دینے کے لئے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس یہ آگیا ہے ریٹرو لکس جس کو آپ لوگ نے آج تک بڑے لائیٹ لیکس تو انٹرو لائٹ لیکس چینج کر سکتے کہ کتنی آپ لائٹ لیکس دینی کس طرح دینی 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 یعنی کوئی نہیں بھی دینی پھر اس کے لئے دست اور سکرچ بھی انٹروڈیوز کر سکتے ہیں پرانی لک دینے کے لئے یہ آپ سامنے سکرین پر دیکھ دیکھ سامنے سامنے لائٹ لیکس دینی لیکس مختلف دیکھ 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 دینے یہ اور ونٹیج والا جو موڈل تھا جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا یہ اوپر جو ہے ونٹیج والا ان دونوں کا میں کافی استعمال کرتا ہوں اور لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ ہے آپ کا فریم یہ تو فریم جو ہے اس میں آپ کو بہت ساری چوائسز ملنی ہے راؤنڈ ایجز ملنے ہیں اور گرنج ملنے ہیں فریم کے اندر جس طرح آپ نے اپنی پولورائیڈ لک دینی ہے جس طرح یہ والی پکچر اس طرح کے لک میں بہت اچھے لگے گی فریمیں میں پرسنلی کافی عرصے سے فریمیں نہیں یوز کرتا ہوں لیکن جو بھائی بہن فین اور جو دوست ہیں جو فینز جو یوز کرنا چاہتے ہیں فریمز ان کے لئے بڑی ساری اپرچنیٹی موجود ہے اس میں اور جیسے میں اب ہوتا ہے کہ یہ بیسک جو ہے اور آپ کو آپ کے پاس ہیں یہاں پر کہ آپ کس طرح کا کلر آئیز کرنا چاہ رہے ہیں فارمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کسی بھی طریقے پر اور پھر وہی چیز ہے فریم کو جہاں آپ موف کرنا چاہ رہے ہیں صرف وہی حصہ فریم کے اندر آئے گا اسے ہم یہ کر لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اب کیسا ریزلٹ آتے ہیں دیکھا آپ نے سکوئری شیپ میں صرف اتنی پکچر آگیا ہے ہم اس کو ریورٹ کر دیتے ہیں ریورٹ کا بٹن دبائیں گے تو لکھا ہے ہوا آئے گا کہ آل چینجز ویل بی لاس ٹیپ ریورٹ ریورٹی ایمیج ٹوریس اوریجنل سٹیٹ ریورٹ کر دیں گے تو وہ انڈو ہو گئے بیسکلی یعنی کہ آپ جو کنٹرول زیڈ کرتے ہیں اس پر یہ انڈو کرتے ہیں وہ انڈو کی ون کمانڈ میں یہ سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے شیئرنگ کا دوبارہ میں آپ کو مردوں میں جلدی سے بتا دوں کہ آپ یہ والا ایمیج جو اپنے ایڈٹ کیے اس کو کوپی بھی کر سکتے ہیں پرنٹ بھی کر سکتے ہیں فیس بک کو ڈریکٹلی پوسٹ کر سکتے ہیں اوپن ان کر سکتے ہیں میں امومن اس کو ایک مرتبہ اور فوٹو شاپ میں آئی فوٹو میں اوپن کر لیتا ہوں یہ کسی اور ایپ میں اور یہ لائٹ روم میں یہاں لائٹ روم فر آئی پیڈ میں اوپن کر لیتا ہوں اور وہاں سے اس کو پی این جی میں سیف کر لیتا ہوں فائل کافی بڑی ہوتی ہے اور آئی پیڈ پر آئی فون کے لیے سے اس کی کوالٹی تنی لاؤس نہیں ہوتی ہے تو چلیے یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا ٹوٹوریل تھا ایڈیٹنگ آئی پیڈ پر اس کی سیریز سٹارٹ کر دی ہے میں نے اور اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا ہمیشہ کی طرح اسی چینل پر رہیے گا اگلی مرتبہ ملیں گے آئی پیڈ کے ٹوٹوریل کے حوالے سے ایک اور ٹوٹوریل ہوگا جو ہم ایک اور ایپ یوز کریں گے یا تو فوٹو شاپ ٹچ یا فوٹو شاپ ایکسپریس یا ٹیفن جو فلٹرز بناتے ہیں گلاس فلٹرز ان کا ٹیفن فوٹو ایف ایکس الٹرا تو آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو جان سا آپ لوگوں نے سارے ٹوٹوریل میں دیکھا جان سا ہے جان سی اپ آپ کو اچھی لگی ہے تو میجورٹی جن لوگوں کو جن لوگوں کے رسپونس آئے گا کہ اس سر اس اپ کا آتے بھائی اس اپ کا ٹوٹوریل چاہیے تو میں پھر نیکس والا اسی کو دوں گا ورن آپ لوگوں کو رسپونس نہیں آئے گا تو دھنا چوز مائسل فلٹرز تو تب تک کے لیے اسی چینل پر رہیے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اللہ حافظ خدا حافظ